نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری و احلال اقتتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زیدنی علما اللہم اینی اسألوکا علما نافیا رسکا طویبا و املام متقبلا آمین سُمَّمین اللہم صلی على محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا على إبراہیما وعلا آلی إبراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا على إبراہیما وعلا آلی إبراہیما انکا حمید مجید شرعہ کتاب الوزوب وزوب پاکی اور تحارت کا ایک طریقہ جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہیں تحارت اور پاکی شریعت میں کتنی اہم ہے صحیح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اتحور الشطر الایمان تحارت نصف ایمان ہے تحارت is like half of faith and belief اتنا اہم ہے تحارت کا تصور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البقرہ میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَخِرِينَ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی مسنون دعا انہی الفاظ پر مشتمل ہمیں سکھائی اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین کہ اللہ ہمیں پاک صاف رہنے والا اور توبہ کرنے والا بنا دے وضو ایک انتہائی افضل عمل ہے اور جو پاکی اور طہارت نصف ایمان ہے اس کے جو بنیادی جسمانی پاکی فیزکل پیورٹی کے جو تین طریقے ہیں وہ کیا ہیں وضو، غسل اور تیمم اگر آپ دیکھیں تو وضو سب سے ابتدائی آسان چھوٹا اور سب سے زیادہ فریقوینٹلی سب سے زیادہ اپنایا جانے والا پاکی اور طہارت کا طریقہ ہے لائکہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلی عبادت وہ شخص کلمہ پڑھنے کے بعد کرتا ہے وہ کیا ہے وہ نمازی کی تو عبادت ہے کلمہ پڑھنے کے تھوڑی دیر کے بعد آزان ہوتی ہے معزن آزان پکارتا ہے نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مہینہ ایک سال کہیں اس کے مال پر گزرے گا نظام پر گزرے گا تو وہ زکاة دے گا پھر زندگی میں اس کے پاس مالی استطاعت ہوگی تو پھر وہ حج کرے گا لیکن کلمہ پڑھنے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی عبادت وہ کیا ہے نماز ہے تو اسی لیے پاکی اور تہارت کا جو سب سے پہلا طریقہ ایک دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا شخص اپناتا ہے وہ وضو ہے کہیں ناپاکی ہوگی کہیں جنابت کہیں حیز ایسی ناپاکی ہوگی تو غسل کی ضرورت ہوگی لیکن وضو تو فورا نماز سے پہلے ہوگا اور وضو بھی نماز سے پہلے ہوگا گویا کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلا ایک عمل ایک مسلمان کرتا ہے وہ وضو کا اتمام کرتا ہے نماز سے بھی پہلے اور پھر اس کو کبھی پانی نہیں ملے گا اس کی زندگی میں ایسے حالات ہوں گے تو تیمم کا معاملہ ہوگا تو لہٰذا پاکی اور طہارت کے طریقوں میں جو تین جسمانی پاکی کے طہارت کے طریقے ہیں وضو، غسل اور تیمم ان میں سے سب سے زیادہ آسان اور جلدی اپنانے والا عمل کیا ہے اور فریقونٹلی اپنانے والا عمل کیا ہے وہ وضو کا عمل ہے وضو عربی زبان میں اگر وضو کے حوالے سے دیکھا جائے تو جب وضو پہ واؤ پہ پیش ہے تو پھر اس کا مطلب فیل ہے اور اگر واؤ پہ زیر ہو تو اس کا مطلب وضو کا پانی ہے وضاعت یہ ایک مستر ہے اور اس کا مطلب ہے خوبصورت بنانا سجاننا سوارنا نکھارنا تو اگزائٹلی وضو کا فیل اور وضو کا پانی ایک وضو کرنے والے کے جسم کی میل کچیل اس کے ایکسپوزڈ باڈی پارٹس کی میل کچیل دور کر کے اس کو خوبصورت بناتا ہے اس کو سجاتا ہے سوارتا ہے اور اس کو اس کی گندگی کو دور کر کے اس کو ساب ستھرا اور نکھرا بنا دیتا ہے وضو کا حکم کب اور کہاں آیا کچھ کی نظر میں وضو کا حکم مکی ہی دور میں آ گیا اور مکہ ہی کے دور میں وضو فرض ہو گیا لیکن ہمیں اکثر روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ مکہ کے دور میں وضو کا طریقہ سکھا تو دیا گیا تھا لیکن مکہ کے دور میں وضو فرض نہیں بلکہ مستحب تھا فرضیت مدنی دور میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر خوکم دے دیا کہ تم کیا کرو احکامات ہیں وضو کے یا ایوہ اللزین آمنو ازا قم تم الیس سلاتی اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم کیا کرو فاکسلو وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو پونیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسا کر لیا کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو تخنوں تک دھو لیا کرو گویا یہ یاد رکھئے گا یہ وضو کی فرضیت کا حکم جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے میں آیا یہ مدنی دور میں تھا تو لہٰذا مکی دور میں وضو کرنا مستخب تھا سکھا تو دیا گیا تھا لیکن فرضیت مدنی دور میں سورہ مائدہ کے حکم کے بعد نازل ہوئی پھر ایک سوال سورہ مائدہ کی آیت میں وہ ایسا کم تمہیں لسلات کہ تم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا وضو ہر نماز کے لیے فرض ہے ایسا ضروری نہیں ہے اگر وضو ٹوٹا نہ ہو اور وضو میں نقص نہ ہو تو ایک ہی وضو کے ساتھ ایک سے زائد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے البتہ حجت الودا کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر جب مصروفیت بہت زیادہ تھی تو ان مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک وضو سے ایک سے زائد نمازیں پڑھنے کا واقعہ بھی ہمیں سخی احادیث سے ملتا ہے گویا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا فرض نہیں ہے مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن ایک ہی وضو کے ساتھ اگر وضو قائم ہو تو ایک سے زائد نمازیں ادا کی جا سکتی ہے وضو کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث لکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلاة مفتاح الجنہ نماز جنت کی کنجی ہے اور اس میں مزید اضافہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے گویا گر آپ ریلیٹ کریں نماز جنت کی کنجی اور وضو نماز کی کنجی تو گویا نماز کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں تو جب وضو کے بغیر نماز نہیں تو وضو کی تکمیل کے بغیر بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں اسی طرح نماز گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ بخاری کی سکھی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور وہ پانچ دفعہ اتر کر اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ اکرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میل کچیل کا کیا تصور یعنی ایک شخص پانچ دفعہ نہر میں اتر کر غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر میل کچیل کیسے رہے گا اس کا جسم تو میل کچیل سے صاف ہو جائے گا یہ تشبیح دینے کے بعد یہ مثال دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال نمازوں کے لیے وضو کرنے والے مسلمان یا مومن کے گناہوں کا ہے کہ وضو کرنے سے اس کے گناہوں کا میل کچیل جو ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے اور کس حد تک دور ہوتا ہے ایک طویل حدیث میں آپ نے وضو کے ذریعے دور ہونے والے گناہوں کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ قلی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں موں کے گناہ کونسے گناہ ہے جو زبان کے گناہ ہے زبان کے جو فتنے ہیں وہ وضو سے ان گناہوں کی بکشش پھر جب وہ چہرات ہوتا ہے تو آپ نے مثال سے سمجھایا کہ اس کی پلکوں کے نیچے بھی جو گناہ ہے وہ جھڑ جاتے ہیں کتنی باریکی کے ساتھ اور کتنی منیوٹس ڈیٹیلنگ کے ساتھ گناہوں کی بکشش پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں تو یہ وضو ہے اور یہ وضو سے گناہوں کی بکشش کا وعدہ سکھی حدیث سے ثابت ہے اور اگر میں یہاں رکھ کر آپ سے سوال کروں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو وضو کے آزاں ہیں وہ جسم کے آزاں جن کو ہم وضو میں دھوتے ہیں یہ ہمارے ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں یہ وہی ہمارے آزاں ہیں جو کام کاج میں گندے میلے کچہلے ہوتے ہیں اور انہیں کو دھوکے انسان ساپ سترا ہو جاتے ہیں لیکن صرف یہ نہیں کہ یہی میلے کچہلے آزاں ہوتے ہیں یہ آزاں ہی ہر انسان کے جسم کے گناہ کے آزاں ہیں گناہ انسان کن آزاں کے ساتھ کرتا ہے آنکھیں زبان کان ہاتھ پاؤں یہی گناہ کے باڈی پارٹس ہیں کبھی کسی نے اپنے اپنے لنگز کے ساتھ یا اپنے کیڈنی کے ساتھ یا اپنے لیورز کے ساتھ بھی گناہ کیا جگر اور گھردے سے بھی کبھی کوئی گناہ کرتا ہے نہیں نا یہی گناہ کے عزو ہیں یہی گناہ کے باڈی پارٹس ہیں تو ان کو جب وضو کا پانی دھوتا ہے تو وہ گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے گویا ایک نماز سے دوسری نماز ایک وضو سے دوسری وضو تک گناہوں کی بکشش کا وعدہ اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ حوض قوسر کی حقیقت بتا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میدان حشر میں میں اپنے حوض پر وارد ہوں گا اور میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا اور آپ نے خوشکبری دی کہ جو اس سے پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو اس کے پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی اب جب آپ میدان حشر میں حوض قوسر کا یہ تعارف کروا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اتنے لوگ ہوں گے وہاں آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے میں آپ کو بتاؤں ایسا سوال وہی شخص کر سکتا ہے جو اس برقت اور اس فینس کو حاصل کرنے کا سیریسلی خواہش منت ہے جس نے صرف اس کو سننے کے بعد جھومنا ہے اور سر دھننا ہے لیکن سیریسنیس نہیں ہے وہ شاید اتنا دل دماغ لگا کہ سوال نہیں کرے گا تو صحابہ ان تمام چیزوں کے حریص تھے اسی لئے انہوں نے سوال کیا اور سوال کرنا ان کا تو بنتا ہی نہیں تھا آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ جو صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ تھے ان کا پہچانا جانا مشکل ہے یا ہم سب کا پہچانا جانا تو یہ سوال انہوں نے کیا لیکن اس نے رہنمائی میرے اور آپ کے لئے اس سوال نے فرہم کر دی کہ آپ میدانِ حشر میں ہمیں کیسے پہچانے گے یہ فکر اگر لاحق ہونی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عثمان جیسے جلیل القدر صحابہ کو تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی فکر کرنے تو مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہماری پہچان کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگی میدانِ حشر میں تو جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا محجلینا مینہ ثار الوضو میں اپنی امت کے افراد کو ان کے وضو کے اثرات کی چمکنے کی بنیاد پر پہچانوں گا کہ وہ جو امت کے افراد نے وضو کیا ہوگا اور ان کے گناہ صاف ہو گیا ہوں گے تو ان کے وضو کے ازاد چمکیں گے گلو کریں گے گلٹر کریں گے تو وہ ان آزا کی چمک سے میں اپنی امت کے افراد کو پہچانوں گا اور پھر آپ نے تاقید فرمائے اب تم میں سے جو چاہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے تو یہ وہ وعدہ ہے وضو کے آزا گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ میدانِ خشر میں ان کے چمک کا ذریعہ انشاءاللہ بنیں گے اور یہ جو حدیث میں تاقید آئی کہ جو چمک کو زیادہ بڑھا لے وہ کیسے بڑھتے ہیں جمک ہر وقت اپنے وضو پر دھیان رکھنا ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا وضو کو بنا سوار کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا اور یہاں ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا اور ہر وقت باوضو رہنے کا احتمام اور کوشش کرنا اللہ ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا الہی ہم میں سے کسی کو حضر قوسر کے پانی سے محروم نہ کرنا اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص بنا سوار کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو کرتا ہے یعنی کوئی سستی نہیں ہے کاہلی نہیں ہے مسیبت اور چٹی نہیں سمجھ رہے وضو کو شاک سے کر رہے ہیں اور سنت کے مطابق کر رہے ہیں اور پھر یوں وضو کرنے کے بعد وہ دو دعائیں پڑتا ہے اشدوان لا الہ الا اللہ یعنی دوسرا کلمہ اور اللہو ما جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین یہ دو دعائیں پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ وضو کی فصیلت ہے اور وضو میں اتباع سنت کی اہمیت ہے اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کی مومنوں کی وضو کرنے والوں کی شان بتائی ہے کہ کیا ہوگا یوحلونا وہ پہنائے جائیں گے وہ چڑھائے جائیں گے کیا چیز سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے کہاں کہاں تک جہاں جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچے گا تو دنیا کی زندگی میں وضو کرنے والوں نے جن جن وضو کے آزا کو دھویا ہوگا وضو کے پانی نے چھوا ہوگا وہ میدانِ حشر میں چمکیں گے بھی ساقیِ قوسر کی پہچان کا ذریعہ بنیں گے بھی اور پھر جنت میں سونے چاندی کے زیورات سے ان کو اس اس جگہ تک آرازتہ کیا جائے گا صحابہ کنہ ان چیزوں پر یقینِ قامل ہو گیا تھا پختہ ایمان ہو گیا تھا اس لئے جب وہ وضو کرتے تھے نہ سستی کرتے تھے نہ کاہلی کرتے تھے نہ کمی اور کتاہی کرتے تھے وہ تو آدھی آدھی پنڈلی دھو ڈالتے تھے ٹکھنوں سے اوپر اور آدھی آدھی بازو دھو ڈالتے تھے کونیوں سے اوپر اس حرص میں کہ وہاں وہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں وہاں تک جنت کے زیورات سے آرازتہ کیے جائیں گے رب ابنی لی عیندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ ہمہ انی اسالکل جنت الفرداؤس اچھا اس کے بعد آج ابتدائی نشست میں میں وضو کا طریقہ اور وضو کے فضائل پہ بات ہوئی وضو کا طریقہ ایک سمری کی شکل میں آج اور پھر کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سمرائز کر کے میں لسٹ آپ کو دے دیتی ہوں اور اس لسٹ کی وضاحت انشاءاللہ جب ہم کتاب الوضو پڑھیں گے تو اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوتی جائے گی اور احادیث سے اس تاری فہرست کی تصدیق بھی ہوتی جائے گی وضو کا حکم میں پھر دہر آ رہی ہوں سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے اس میں چار فرائز وضو وَاِزَا قُمْتُمِلَ السَّلَاةِ فَاقْسُلُوا وَجُوحَاكُمْ چہروں کا دھونا وَعَيْدِيَاكُمِلَ الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو بازوں کو نیوں تک دھونا یہ دوسرا فرض وَمْسِهُو بِرَعُوسِكُمْ سروں کا مسا کرنا یہ تیسرا حکم اور چوتھا وَأَرْجُلَكُمِلَ الْقَابَيْنِ اور پاؤں کو ٹخنوں تک یہ چوتھا حکم گویا یہ چار فرائزے وضو یہ چار وضو کے لئے منڈیٹری ہیں ان کی تکمیل کے بغیر اور جسم کے ان حصوں میں جو سورہ مائدہ کی آیت میں منشنڈ ہے ان حصوں میں کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا اور اگر وضو مکمل نہیں تو نماز قبول نہیں ہوگی یہ فرائزے وضو ہے ہم جو وضو کرتے ہیں اس میں ان فرائزے وضو کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی شامل ہیں تو جو میں وضو کے طریقے کی سمری آپ کو لکھاتی اور بتاتی ہوں اس میں میں ساتھ ساتھ آپ کو ہائلائٹ کرتی جاؤں گی کہ کونسی چیز پرز ہے اور کونسی چیز سنت موقتہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو موقتہ سنتیں وضو کی ہیں ان کو اگر آپ نے ترک نہیں کیا تو ہم کیوں ترک کریں گے اور دوسری بات ہے کہ سنتوں کو اپنانے کی فصیلت ابھی آپ نے حدیث میں دیکھی کہ جو کوئی بنا سوار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر سنت کے مطابق وہ دو مصنون دعائیں پڑتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں اپنانا ان کو بھی ہے حضور کا طریقہ پہلا عمل بسم اللہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقتہ سنت ہے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہے جس عمل سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس سے برکت اٹھ جاتی ہے ہم اپنی پاکی میں طہارت میں اپنے ایمان کے اضافے میں اپنی نماز کی قبولیت میں ہم برکت چاہتے ہیں تو لہذا پہلے بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ کے حوالے سے اگر کسی ایسے وضوح ایریا میں وضوح کیا جا رہا ہے جو واش روم یا بیت الخلا کا حصہ نہیں تو وہاں تو بسم اللہ میں آواز و بلند بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر بیت الخلا یا واش روم میں وضوح کیا جا رہا ہے تو پھر ایسی جگہوں پر ذکر نہیں ہو سکتا قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں ہو سکتی تو اس لیے اس کو زیرے لب ہی پڑھا جائے گا بسم اللہ کے بعد دونوں ہاتھ گھٹ تک دھونا گھٹ کا مطلب رسٹ کی یہ جو قلائی کا جو جوڑ ہے اس تک دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کے بعد ماؤت مو کلی کرنا کلی کرنے کے بارے میں دو آرام موجود ہیں کچھ لوگ مو کو چہرے ہی میں شامل کرتے ہیں تو لہٰذا مو کے حوالے سے جو وضوح کا حصہ ہے وہ اس کو فرائزے وضوح میں شامل کرتے ہیں لیکن کچھ کے نزدیک مو چہرے سے الگ ہے اس لئے اس کو سنت کا عمل کہا جاتا ہے مو کو دھونے کے مختلف طریقے یا تو صرف مو میں پانی ڈالا جائے گا اور کلی کی جائے گی ہلکا سا سوش کیا اور پانی باہر نکال دیا ہلکی سی کلی دوسرا طریقہ ہے کہ کلی کرتے وقت اپنے سیدھے ہاتھ یا اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ داتوں کے اوپر اور مسودوں کے اوپر ملنا اور مساہ کرنا اور یہاں تیسرا طریقہ جو اس سے بھی زیادہ ایکسٹینسیو ہے کہ اچھی طرح حلق تک غرارے یا گاغل کرنا تو ان تینوں میں سے کوئی طریقہ سنت کے حوالے سے اپنایا جا سکتا ہے اور جتنا زیادہ احتمام ہوگا اتنا وضو کا درجہ بڑھے گا اور اتنا نمازی کے نماز میں عجر بڑھ جائے گا لیکن اگر صرف کلی کر کے بھی پانی خارج کر دیا جائے تو بھی اس سنت کی ادائیگی کا معاملہ ہو جائے گا اس کے ماد ناک میں پانی ڈالنا یا چڑھانا اس کے معاملے میں بھی دونوں آ رہا ہے کچھ کے نزدیک ناک چہرے ہی میں شامل ہے تو ان کے نزدیک پھر یہ فرض ہے لیکن باقی آئیمہ کے نزدیک ناک چہرے سے الگ ہے اس لیے اس کا پانی چڑھانا یا پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے یہ سنت موقتہ ہے ناک میں پانی ڈالنے کی کیفیت اور طریقہ بھی احتمام کے لحاظ سے فرق ہوگا بائے ہاتھ سے یا تو ہلکا سا ناک میں پانی چڑھانا اور یا اچھی طرح سے پانی ناک کی ہڈی تک کھینچنا ناک کی ہڈی تک پانی کو اپنے سانس کے ذریعے سے کھینچنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی علامت کیا ہے کہ جب پانی کو اچھی طرح ناک کی ہڈی تک کھینچا جاتا تو ایک چُبھن سی ہوتی ہے خاص طرح لوگ جو اس کے بہت آدھی نہیں ہوتے اس کو جب پانی ناک کی اندر جھلی کو جب پانی لگتا ہے نیزل میکوزہ کو جب پانی لگتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت شارپ سی سٹنگ سی چُبھن اور درد ہوتی ہے آہستہ آہستہ جب ہم اس کے آدھی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چُبھن جاتی رہتی ہے پھر اس کے علاوہ ناک میں پانی چڑھانے کے ساتھ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو اچھی طرح سے دونوں ناوسٹریلز یا نتنوں کو صاف کرنا اور پھر ناک کو جھاڑ ناک انشاءاللہ ہم حدیث میں وضاحت سے بات کریں جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا زیادہ عجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا ناک کے بعد یہ یاد رکھئے گا کہ یہ دونوں ماؤت مو اور ناک اس کے لیے الگ الگ پانی کا چلو بھی لیا جا سکتا ہے یعنی مو کے لیے الگ اور ناک کے لیے الگ یا ایک ہی چلو کے ساتھ مو اور ناک کو بھی دھویا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہیں انشاءاللہ آگے کتاب الوضوح میں وضاحت سے بات ہوتی رہے گی کلی اور ناک کا دھونا فرائز وضوح میں سے فاکس لیو وجو حکم یہ فرائز وضوح میں سے ہے لہذا چہرے میں اگر کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک رہ گیا تو وضوح مکمل نہیں ہوگا اور چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے پیشانی یا ماتھے پر بالوں کی جڑ یہاں سے لے کر چن کی ٹپ کے ساتھ نہیں جہاں ہماری چن ہماری گردن کے ساتھ ملتی ہے وہ سارا حصہ کس میں شامل ہے چہرے کے حکم میں شامل ہے اور اسی طرح ایک کان کی لاؤ سے لے دوسرے کان کی لاؤ تک تو یہ جو سارے کا سارا چہرہ ہے اس میں کوئی بال برابر علاقہ خوشک نہیں رہے گا اسی لئے ایڈوائزبل ہوتا ہے کہ اگر نوز پن وغیرہ بھی پہنے ہے تو اس نوز پن کو بھی اچھی طرح سے ہلا لیا جائے یہ چہرے کے حوالے سے حکم اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونی تک دھونا وَعَي دِيَاكُم اِلَى الْمَرْوَافِقِ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اس میں کونی بھی شامل ہے چونکہ قرآن کا حکم ہے یہ فرائز وضو میں سے کسی نے رنگز پہنی ہوئی ہیں ناخن پہ آٹا لگا ہوئے کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو خرج کے اتارا جائے گا چوڑیاں کی آستین یا سلیوز ٹائٹ ہیں تو ان کے اوپر مسہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے انشاءاللہ ہم بخاری میں حدیث پڑھیں گے کہ آپ نے شامی جبہ پہنا واتا اور اس کی آستین تنگ تھی اور جب بازو دھونے کا وقت آیا تو آستین کوشش کے باوجود جب اوپر نہیں ہوئی تو آپ نے اپنا بازو نیچے سے نکالا اور اس کو دھو لیا تو لہٰذا تنگ آستین پر مسہ نہیں ہوگا اور کونی کو بھی دھونا لازم ہے صحابہ اکرام اپنی چمک کو بڑھانے کے اور اپنے جنت کے وضو جو زیورات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کونی سے اوپر آدھی اپرام جو ہے اس کو بھی دھو ڈالتے تھے ہاتھ سے لے کر کونی تک دھونا تو فرائض وضو میں سے ہیں لیکن اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا لیفٹ ہاتھ سے رائٹ ہاتھ کی اور رائٹ ہاتھ سے لیفٹ ہاتھ کی اس کے بعد اگلا فریضہ وضو ومسی ہو بی رعوس کم اپنے سروں کا مساح کر لو سروں کا مساح کرنا بھی حکم خدا بندی اور فریضہ فرض ہے وضو کا مساح کہاں سے کہاں تک اور کیسے کیا جاتا ہے مساح کو پیشانی پر سر کے بالوں کی جڑ سے شروع کیا جاتا ہے اور پورے سر پہ گھما کر پیچھے جہاں بال گدی گردن سے جڑتی ہے وہاں تک مساح کیا جاتا ہے مردوں کے لئے مساح کا طریقہ یہ کہ کان کے اوپر اپنے گوٹے رکھ کر انگلیوں کو یوں جوڑ کے پیچھے پورا لے جایا جاتا ہے ہم خواتین کے لئے بھی یہی طریقہ ہے مردوں کے لئے اس کو واپس لانا خواتین کے لئے واپس لانا ضروری نہیں ہے یا تو پھر اس کو ٹیپ کر کے واپس لائے جائے گا اور یا پھر اس کو سائیڈ پہ کانوں کی مساح کی شکل میں اس کا اختتام کیا جائے گا تو سروں کا مسا بھی فرائز وضو میں سکھ ہے امامہ یا ٹوپی کے اوپر مسا نہیں ہوگا مسا سر ہی کا ہوگا اسی طرح ایک خاتون نے اگر سر کا دوپٹہ یا اوڑنی وغیرہ سر پر ہے تو سر کا مسا اس دوپٹے چادر یا اوڑنی کے نیچے سے ہوگا بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دوپٹہ سر پر نہ ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وضو مکمل سر پر دوپٹہ رکھ کرنے سے ہو ہی نہیں سکتا ایک خاتون نے جب وضو کرنا ہے تو اس کو اپنے پردے کی حالت میں کرنا ہے کیونکہ بھی مسا کرنا ہے تو ایک مسلمان خاتون ایسی جگہ پر اپنا وضو کرے گی جہاں پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑ رہی تو پھر سر کے دوپٹے اور اوڑنی کی ضرورت نہیں ہے سر کے دوپٹے کو وضو کے ساتھ اسوییٹ کرنا ضروری نہیں ہے اس کو محرم اور نامحرم کی موجودگی کے ساتھ اسوییٹ کرنا ضروری ہے اور ویسے بھی وضو کی تکمیل کے لیے سر کے مسا کرنے کے سر کے دوپٹے کے نیچے سے ہی مسا کیا جائے گا تو سر کی اوڑنی کو اتارنے سے مسا ممکن ہوگا اور یہ اوڑنی وضو کے دوران اتاری جا سکتی ہے اس کے بعد کان کا مسا کرنا وضو کے بعد انہی ہاتھوں کے ساتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں کان اور بائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کان جو انڈکس فنگر ہے اس کو کان کے اندر اور انگوٹھیں کے ساتھ باہر کے کان کو اچھی طرح مسا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے گردن کا مسا جسے بس وقت لوگ الٹی چھوری کا تذکرہ کرتے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے لہذا اس کو وضو میں شامل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد بعض لوگ کان کو سر ہی کا حصہ قرار دیتے ہیں اور اس کو فرائض وضو میں شامل کرتے ہیں لیکن بعض کے نزدیک کان سر کا حصہ نہیں ہے اور ان کا مسا کرنا ان کے نزدیک فرض نہیں ہے سنت موقت آئے اس کے بعد پاؤں وَأَرْجُلَكُمْ الْقَابَيْن پاؤں دونوں دونوں تخنوں تک پاؤں کا دھونا بھی ہاتھوں کی طرح پہلے دایا اور پھر بایا ہاتھ اور بازو بھی پہلے دایا دھویا جاتا ہے پھر بایا دھویا جاتا ہے اسی طرح دونوں پاؤں کو دھونا فرائض وضو میں سے ہے اور کابین دونوں تخنوں تک کا مطلب ہے کہ دونوں تخنوں یہ فرائض وضو میں ہے البتہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی لیفٹ ہاند کی لٹل فنگر کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کہا سے کہا تک دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جاتا ہے پورے دائیں پاؤں اور پھر ہاتھ چود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ وضو کر رہے تھے اور وہ وضو میں جلدی کر رہے تھے اور ان کی ایڑیاں خوشک تھیں آپ نے دور ہی سے آواز سے فرمایا خوشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے تو لہٰذا پاؤں کے ٹخنوں تک بھی کوئی بال برابر علاقہ خوشک نہیں رہ جائے گا ان سارے جسم کے آزا کو وضو کے دوران مل کردھونے سے اس بات کو ہم انشور کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی وضو کا علاقہ خوشک نہ رہے اسی طرح پھر انڈ میں وضو کی تکمیل کے بعد دو دعاوں کا پڑھنا دوسرا کلمہ اور اللہ جعلی من الطوابین و جعلی من المتطاہرین یہ دو دعاوں کا پڑھنا یہ مسنون ہے فرض نہیں ہے یہ مسنون ہے اور اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں وضو کے بعد مسواق کرنا وضو سے پہلے کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواق مو کو صاف کرنے والی اور رب کو رازی کرنے والی ہے اور اسی طرح وہ نماز جس کے وضو کے ساتھ مسواق کی جاتی ہے وضو کے درجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور نماز کے درجات بھی بڑھ جاتے ہیں البتہ وہ حدیث جو بس اوقات شاید آپ سنیں گے کہ جس نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواق کی جائے گی اس نماز کا عجر ستر گناہ ہے یہ حدیث صحیف ہے عجر ضرور زیادہ ہے لیکن ستر گناہ کے الفاظ حدیث سے ثابت کو قائم رکھنا یہ جو آرڈر میں نے آپ کو فرائز اور سنتوں کا دیا ہے اس آرڈر کو قائم رکھنا اور ملہوز رکھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور فرائز کے حوالے سے ثابت ہے جب حکم فرائز میں دیا گیا ہے تو اس ترتیب کو اور نبی صلی اللہ سنت کی ترتیب کو بھی قائم رکھنا یہ وضو کی لئے ضروری ہے اس ترتیب کے درمیان کوئی اور عمل کرنا وضو کی تکمیل میں رکاوٹ بنے گا لائک جیسے چہرے کو دھو رہے ہیں تو بیچ میں فیس واش شروع کر دیں گے اگر موں کو دھو رہے ہیں یا کلی کر یا فیس واش لگانا ہے وہ پہلے کرے گا یا وہ بعد میں کرے گا جس نے برش کرنا ہے جس نے مسواک کرنی ہے یا وہ وضو سے پہلے کرے گا یا بعد میں کرے گا یہ جو order ہے وضو کا ایک تو اس کو چینج نہیں کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ میں پہلے انٹرپٹڈ ہوگا اور اسی order میں ہوگا نہ انٹرپشن نہ order کی چینجنگ یہی تکمیل کے لیے ضروری ہے اسی طرح وضو کے بعد وضو کے ازا کو خوشک کرنا دونوں چیزیں نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں وضو کے ازا کو تر رہنے دینا اور پانی ٹپکتا رہے وہ ہی ہیں ہمارا دین آسانی اور سہولت کے لیے دونوں طریقے سکھا دیتا ہے ہر وقت باوضو رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث سے وضو کے ازا کو ایک بار دھونا دو بار دھونا تین بار دھونا تینوں آپشنز موجود ہیں اور چار دفعہ دھونا البتہ مکروح ہے تین سے زیادہ چار دفعہ وضو کے آزا کو دھونا مکروح ہے یہ کیوں یہ پانی کے زیاد سے بچنے کے لیے اور پھر وضو کی تکمیل کے بعد جو ایک اور سنت ہے نوافل کی ادائیگی تہییت الوضو حیات تیبہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہیں آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ رکھ گئے اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ بلال تم اپنے کاموں اپنے عملوں میں سے کونسا عمل ایسا پاتے ہو جس کے بدلے میں تم اللہ سے سب سے زیادہ عجر کے امید وار حضرت بلال رضی اللہ نے بڑی سادہ اور آجزانہ طریقے سے جواب دیا کہ رسول اللہ میرا ایک عمل ہے جو میں مداومت کے ساتھ کرتا ہوں مداومت کا مطلب ہمیشکی کے ساتھ پرسیسٹنس پرسیویرنس کے ساتھ کرتا ہوں میری اس عمل میں دوام میرا ایک عمل ہے جو میں مداومت کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں مجھے جتنی توفیق ہو میں ہلکے پھل کے کچھ نوافل ادا کر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اپنا کونسا عمل ایسا پاتے ہو جس کے لیے سب سے زیادہ عجر کے امید وار ہو کیوں کیوں کہ بلال آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سوئی تو یہ فضیلت یہ درجہ بلال خبشی کو تہییت الوضو کی وجہ سے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اب یہ وضو کا مختصر طریقہ جس پر ہم نے بات کی وضو کے فضائل پہ بھی بات ہوئی اب آگے ایک مختصر فہرست اس کی سمری جس کی الابوریشن ہم کتاب الوضو میں دیکھتے چلیں گے نواکس الوضو کی فہرست نواکس نقص کی جمع ہے نواکس الوضو ان وجوہات کو کہتے ہیں ان ریزنز کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ساری ریزنز وہ فیکٹرز جس کی وجہ سے جس حالت کی وجہ سے ہم ہی اسیوم کریں گے کہ وضو ٹوٹ کیا ہے اور نماز کے لیے پھر تازہ وضو کرنا واجب ہو جائے گا ان کو نواکس الوضو کہا جاتا ہے فہرس بنا لیجئے نمبر وان موٹا سا حصول بتاتی ہوں پھر اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں جسم کے خارج اور داخل ہونے والے جسم کے حصوں میں سے کسی چیز کا نکل نا یا کسی چیز کا داخل ہو نا لائک سب سے پہلے رفع حاجت وائی کرنا موشن یا بخانہ کرنا یا جسم کے ان حصوں میں سے فضلات یا ویس کے خارج ہونے کے علاوہ جسم کے ان حصوں سے خون پیپ گندے میلے پانی کسی کیڑے کسی پتھری ان تمام چیزوں کا انہی جسم کے حصوں سے خارج ہونا جن جسم کے حصوں سے رفع حاجت کیا جاتا ہے انہی جسم کے حصوں سے ان دوسری چیزوں کا خارج ہونا اس سے بھی وضوع ٹوٹ جاتا ہے یا انہی جسم کے حصوں میں کچھ اوزار کچھ آلات ڈاکٹروں کے معاینے کے لیے علاج کے لیے جیسے پشاب کی نالی وغیرہ پاس کی جاتی ہیں تو ان چیزوں سے بھی وضوع ٹوٹ جاتا ہے تیسرا شرم گاہ ایک عورت کی شرم گاہ سے اگر خون پیپ خاص حالت اور قیفیت کا پانی خارج ہو یا کیڑے یا پتھری وغیرہ اگر شرم گاہ سے خارج ہو تو اس سے بھی وضوع ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح جیسے گائنیک کالوج کو ایک لیڈی ڈاکٹر کو معاینے کے لیے کچھ اوزار داخل کیے جاتے ہیں یا معاینے کے دوران کوئی پائپ وغیرہ داخل کی جاتی ہے تو اس سے بھی وضوع ٹوٹ جاتا ہے غسل واجب نہیں ہوتا لیکن وضوع ٹوٹ ہے اور وضوع واجب ہوتا ہے اسی طرح شرم گا سے مزی کا خارج ہونا شہوت کی خواہشات کی وجہ سے جو پانی خارج ہوتا ہے اسے مزی کہتے ہیں تو مزی کا خارج ہونا بھی نواقص البضوحی میں سے ہے اس کے علاوہ مو سے مو سے اگر کسی شخص کو مو بھر کے قیع آ جائے ماؤت فل آف وومٹ اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو اس سے بھی وضو اکثر آئمہ کی روح سے ٹوٹ جاتا ہے یا مو سے بلغم کا خارج ہو نہ اور ہر بلغم نہیں ایسا بلغم جس میں تھوک میں خون کی مقدار بلغم اور تھوک سے زیادہ ہو تو ایسے خون والے بلغم سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون کا خارج ہونا یا خون کا بہنا اس کے بارے میں آئمہ کی آراف فرق ہیں انشاءاللہ کتاب الوضو میں بھی بات ہوگی شرم گا سے یا قبل اور دبر سے جب خون خارج ہوتا ہے تو اس سے تو وضو ٹوٹ تا ہے بلغم میں جب مو سے خون خارج ہوتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ تا ہے لیکن اکثر آئمہ کے نزدیک اگر جسم کے کسی زخم سے کسی کٹ سے اس سے خون خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹ تا اکثر کی رائے میں نقصیر کے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ویسے خون اور پیپ کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹ اس کے بعد سو جانا نیند آنا سو جانا اونگ آنا آنکھ جا کے ہم کتاب میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بغیر ٹیک کے اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹ تا لیکن اس کے علاوہ ہر اونگ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے بہوش ہو جانا جیسے مرگی والا شخص بہوش ہو کے غشی کوئی اور کسی وجہ سے جب ہوش اڑ جاتے ہیں اور بہوش ہی تاری ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے شرم گا کو بغیر کسی آڑ کے چھونا کھجانے وغیرہ کے لیے یا لباس سیدھا وغیرہ کرنے کے لیے اگر لباس کے اوپر سے شرم گا کو ہاتھ لگے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر بغیر کپڑے کی آڑ یا بغیر کپڑے کی رکاوٹ کے ڈائریکٹ لی شرم گا کی جسم کو ہاتھ لگ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میت کو غسل دینا کسی میت کو غسل دینے سے غسل کرنا مستحب ہے بہتر ہے کہ غسل کیا جائے لیکن اگر فوری نماز کا وقت آگیا ہے اور غسل کی سہولت نہیں ہے تو میت کو غسل دینے کے بعد کم از کم وضو کرنا واجب ہے ازواجی تعلق میں بوسو کنار کرنا گلے لگنا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے مزی کا خارج ہونا اس سے بھی وضو ٹوٹ تا ہے تو یہ کچھ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ تا ہے آپ جب حدیث یا فک کی کتاب میں پڑھیں گے تو ہیڈنگ کیا ہو گیا نوا کس وضو وضو کسی بھی پانی سے کیا جا سکتا ہے جو ساب سترہ ہے چاہے وہ نل سے بہر آئے چاہے وہ ہینڈ پم کا پانی ہے چاہے بہتا ہوا نہر کا پانی ہے کسی ہوز کسی پانڈ کا پانی ہے کسی برطن میں پانی ہے اس طرح ایک ہی برطن سے ایک سے زیادہ لوگ بھی وضو کر سکتے ہیں ایک برطن جس سے کسی نے وضو پہلے کیا ہے اور وہ پانی استعمال ہو گیا تو مستعمل پانی بھی وضو کے لیے صاف ہے مستعمل کہتے ہیں استعمال کیا ہوا وضو کا پانی بھی وضو کے لیے درست ہے ایک ہی جگہ ایک ہی برطن سے مستعمل پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے میں پھر دہر آ رہی ہو وضو کے اعزا کو ایک دفعہ دھو 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 تینوں چیزیں پرمیسیبل ہیں لیکن جتنا زیادہ دھویں گے اتنے گناہ زیادہ جھڑیں گے اتنا وضو کا درجہ بڑھے گا اور اتنا نماز کا بھی عجر اور درجہ بڑھ جائے گا کم ایک مد پانی مد عربوں کے ہاں ان کے مگیرنگ کا سسٹم تھا ایک مد پانی کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے یعنی ایک مد سے اگر کم ہوا نا تو پھر وضو نہیں ہو سکتا غسل کے لئے کم ایک سا پانی ضرور ہے غسل کے لئے سا اور وضو کے لئے مد مد جو ہے وہ سا کا چوتھا حصہ ہے آپ اس کو convert کیجئے گا مد سا کا چوتھا حصہ ہے جیسے پاؤ ایک سیر کا چوتھا حصہ ہوتا نا ویسے مد سا کا چوتھا حصہ ہے اور ایک سا تقریباً دھائی کلو یا پونے تین سیر کے برابر ہے آپ دیکھ لیجے گا آپ کو بتا چل جائے گا کم از کم کتنے پانی سے وزو ہو سکتا ہے دھائی کلو کا چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے اتنے پانی سے وزو ہو سکتا ہے کھانے میں بھی کچھ چیزوں سے وزو ٹوٹنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کلی کرنا ثابت ہے وزو ٹوٹنا نہیں کلی کرنا ثابت ہے ستو اور یہاں وہ چیزیں ستو کے حوالے سے وہ چیزیں جو دانت پر چپک جاتی ہیں ایسی سپوز سمتھنگ چاکلٹ یا ایسی سٹکی کینڈیز جو دانتوں کو چپک جاتی ہیں ان کے لیے اگلی نماز کے لیے کلی کرنا مستحب ہوگا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا اس طرح چکنی چیزیں دودھ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تھے بڑا گوشت اونٹ کے گوشت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تھے روٹی وغیرہ کھانے کے بعد آپ نے کلی نہیں کی لباس کو یا جسم کے کسی حصے کو کوئی گندگی یا نجاست کوئی گندگی کسی برڈ کی لباس پہ لگ جاتی ہے یا ہاتھ پر ایک والدہ جو ہے وہ اپنے بچے کا پیمپر چینج کرتی ہے یا اپنے چھوٹے بچے کا استنجا کرتی ہے ہاتھ پر ہلکی سی نجاست لگتی ہے تو ہاتھ پر یا وضو کے عذاب پر گندگی تو ہم نے آج کی نشست میں وضو کی فضائل اس کی فرضیت کب کیسے اس کا مختصر طریقہ اور نواکس الوضو کی فہرس کی آج ہم کتاب الوضو کی پہلی حدیث پڑھ لیتے ہیں باب نمبر ایک وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی دہرا لیجئے ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے تو جب نماز کے بغیر جنت نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں تو لہٰذا دونوں لازم اور ملزوم ہیں حدیث نمبر ایک سو تس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے ایک حضرمی نے پوچھا حضرمی کون ہے یہ حضر موت سے ایک شخص آیا تھا اور حضر موت سے آکے یہ نبی صلی اللہ علیہ سے کچھ دین سیکھ نے آیا اور یہاں پاکی تحارت اور وضو اور غسل کے احکامات سیکھ رہے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ سفر کر کے آتے تھے دین کے احکامات سیکھ نے کے لئے شریعت کی تعلیمات سیکھ سیکھ ہوا جو خلقی یا آواز پہانے کے مقام سے خارج ہو اس حدیث میں واضح طور پر پتا چل گیا کہ قبل یا دبر یا شرم گاز سے کوئی بھی ہوا خارج ہو ابھی میں نے آپ کو بتایا خون پی پانی کیڑے پتھری یا ہوا اگر جسم کے کسی حصے میں سے نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہر ہوا سے وضو نہیں ٹوٹے گا بس اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تضابیت کا مسئلہ ہوتا ہے جن کو میدے اور تبخیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے پیشنس کو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ شخص جس کو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے کہ وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے رقوع میں جاتا ہے پھر ہوا خارج تو ایسے بہت سے لوگ کئی دفعہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں تو بار بار وضو توڑ کے نماز کے بعد وضو کرتی ہوں پھر نماز پڑھتی میں جبر نہیں اور جہاں پہ چھوٹ اور جہاں پہ لچک ہے وہ لوگوں کو متعارف کروانے کے لئے بہت ضروری ہے ہر ہوا کے خارج ہونے پر وضو نہیں ٹوٹے گا بخاری کی صحیح حدیث نے بتا دیا صرف وہ ہوا جس کے خارج ہونے پر یا تو آواز آئے اور یا بھو آئے ایسی ہوا کے خارج ہونے پر وضو ٹوٹے گا اگر بھو نہیں آئی اور آواز نہیں آئی تو پھر وضو چلتا رہے گا اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں اور ایسی ہوا اگر نماز کے دوران خارج ہوتی ہے تو اس پر نماز دوڑ کر وضو کرنا ضروری نہیں ہے اللہ ہمیں گہرائی سے شریعت کے احقامات کو سیکھنے سننے اور پھر ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت میں جہاں جہاں نرمی ہے لچک ہے چھوٹ ہے اس کو بھی متعرف کروانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بیج جا کی تنگیوں سے بھی بچائے لیکن اللہ جو شریعت میں احقامات نہیں ہے وہاں پر بلا وجہ کی نرمی دینے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنتے ہیں یاد رکھنے اپنانے عمل میں لانا ہم سب کیلئے آسان اور ممکن بنائے اللہ جعلنی من التوابینا و جعلنی من وحب لنا ملت رحمہ انکا انت الوحاب سبھانا اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیك سبھانا ربك رب عزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین